موسیقی اسلام علیکم پرگرام گفشت نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوض آید خان اور میں ہوں سنائے اقبال جی نال جی جس طرح آپ نے لاس پرگرام ہمارا دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے پانچ چھ پرگرام ایسے کیے تھے جن کا فارمنٹ الیدہ تھا لیکن لاس پرگرام جو تھا اس میں ہمارا تھوڑا سا فارمنٹ ہم نے چینج کیا ہے جس میں کچھ ہمارے سیگنٹس تھے ان کو یہ چینج کیا اور جو چینج ہم نے کیا انہیں بہت زیادہ لوگوں نے پوزیٹیو رسپانس دیا اور بہت ساری چیزیں ہم نے جو کی ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہیں تو سپیشلی میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے لیے خبریں ہوتی ہیں یا ہار سٹوری کے حوالے سے ہے یا ہماری جو آج کی تازہ خبر کے حوالے سے ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی خبریں آپ لوگ کے سامنے لے کے آئیں آپ لوگ ساتھ شیئر کریں جن کا تعلق ہمارے اپنے معاشرے سے ہے اور وہ خبریں جن کے ہمیں پتا ہونا چاہیے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسی ہوت سٹوری ہے جو انفرمیٹیو ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ویورز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے شو کے حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہوت سٹوریز کے حوالے سے یا ٹک ٹاک ویڈیوز کے حوالے سے آپ ہمیں کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں نئے آئیڈیاز بتا سکتے ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں جی تو سے جی بلکل ہم ضرور شامل کریں گے اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی صرف یہ کہ سیال کوٹ میں جتنے بھی ٹیلنٹ ہے ایسا ہو چاہے ویڈیوز کے حوالے سے ٹک ٹاک پہ جتنے آج کل بہرگر لوگ اپنے ٹیلنٹ پہ ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر دکھا رہے ہیں تو وہ اگر ہمیں وہ سیند کریں گے ایسی ویڈیوز جو کی میاری ہیں میں یہ ضرور لفظ کہوں گا کہ جو میاری ویڈیوز ہیں جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں جس میں کسی اچھی بات ہوتی ہے اس طرح ہم نے لاسٹ ایک ویڈیو شیئر کی تھی میرا حیال ہے کہ اس میں ایک جنگلے میں بہت بڑی بات کی گئی اس طرح کہ اگر آپ کو باس ویڈیو ہے یا آپ میں بنائی ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کو تمام لوگ کے ساتھ اپنے چینل پر شیئر کریں اور ویڈیوز اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارا شو چینل پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیوز ممبر پر ہم سے کوئنٹیک کر سکتے ہیں ہمیں میسج کر کے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سی نئی چیزیں ہمارے شو میں دیکھنا چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ ہمیں کمنٹس کریں گے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کروں گے تاکہ ہم وہی چیزیں اپنے شو میں ایڈ کر سکیں جی تو ویڈیوز اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج ہمارے اپنے شو کے فرس سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہیں آج کی تازہ خبر جی تو سو بتائیے آج آپ ہماری ویڈیوز کے لیے کون سی خبریں لے کے آئے ہیں جی بلکل آج کی اگر ہم بات کریں خبروں کے حوالے سے تو ہمارے پاس آج کی خبریں جتنی بھی ہیں وہ بڑی دو ہی نیوز ہیں اچھی خبریں ہیں اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کرونا کے حوالے سے جو ہمارے پاس خبریں آج کال آ رہی ہیں اور سب سے جو اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں کرونا کی شرعہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے یہ تو بہت اچھوی نیوز ہے جس چیز کے اوپر ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس کو کس طرح سے کم کروں نہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو ایس اوپیس کے اوپر وہ عمل دیامت ہو رہا ہے اور باقی جو چیزیں سمارک لاغ ڈاؤن شل رہا ہے اس ٹائم تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اچھے سٹیپس لیے تھے ہماری حکومت نے تو اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کرونا کے جو پیشنس ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ انٹیوی کالی جایف لنگن کی مطابق پاکستان میں دس سے بارہ لاکھ جو ہے وہ جولائی میں کیسز ایکسپیکٹڈ تھے اور جو اموات ہیں وہ اٹھتر ہزار کے قریب جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھیں لیکن اس کے بلکس الحمدللہ پاکستان میں جو پیشنس تھے آلرڈی کرونا کے وہ سیتیاب ہونا شروع اوڈیون کی جو شرح تھی وہ سیتیابی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ تھی تو اس کے بلکل بلکس ہوا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی ایک پوزیٹیف چیز ہے اور ہماری حکومت جو سٹپس لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اتنا بڑا جو پرابلم تھا ہے کرونا کے حوالے سے ہم اس کو کم کرنے میں اٹس میل کہ ہم کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے اور اس کے لئے اگر ہم بات کریں سات جولائی کو گیارہ ہزار افراد سے اتیاب ہوئے اور جبکہ تیرہ جولائی کو سے اتیاب ہونے والے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد تیرہ ہزار تھی تو اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ پیشنٹس ریکوور کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اگر ایک اور ریپورٹ کی بات کہیں تو انپیول کالیج آف لندن کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان ان ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے جو کہ کرونا کی شرعہ کو کم کرنے میں سب سے آگے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پرسنٹیج کے حوالے سے تو پاکستان میں جو شرعہ ہے وہ صفر اشاریہ سات چار جو ہے وہ پاکستان میں شرعہ ہے جبکہ اس کی بلکس انڈیا میں یہ شرعہ ایک آشاریہ چودہ ایران میں ایک آشاریہ بارہ اور دنگلہ دیش میں صفر اشاریہ سات چار یہ شرعہ جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے تو اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو پاکستان ان تمام موالک سے ایسا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ میں پھر یہ کہوں گا کہ کرونا کو جو ہے وہ شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے اور اس کے علاوہ جولائیل کے پہلے ہفتے میں پاکستان میں ٹوٹل اموات آٹھ سو نوازی تھی جو کے بعد میں کم ہو کر پانچ سو سکتر رہ گئی اور اس کے علاوہ پاکستان ان ایسے موالک کے لسٹ میں شامل نہیں ہیں جو بھوک سے شدید متاثر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری حکومت کی طرف سے ایک بہت اچھا قدم ہے اقدام ہے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تو ویورز اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کو شکست ہم سب مل کے دے سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ہاتھوں کو سنیٹائز کرنا ہے بار بار ہاتھ دونے ہیں باہے جاتے ہوئے آپ کو ماسک پہننا ہے جگہوں سے دور رہنا ہے جہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہو اور حکومت کی طرف سے بتائے گے تمام اقدامات جو کہ حکومت میں ہم لوگوں کی لکھی ہیں ان پہ عمل کرنا ہے تب ہی ویورز ہم کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کرونا کو شکست دے دیں گے جی تو ویورز اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بیک اور ملتے ہیں آپ سے بیک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو ویورز ویلکم بیک ٹو دی شو اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں آج کے ہمارے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے آج کی ہوت سٹوری جی ملکل آج کی ہوت سٹوری جو ہے وہ بہت ہی عجیب ہے اور یہ ایسی سٹوری ہے جو کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں یا ویسے سننے میں بہت کم ملتی ہے اگر ہم بات کریں آج کی سٹوری کے حوالے سے تو آج ہے ہمارے پاس سٹوری ایک ایسے انسان کی جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مقدمات کرنے کا جو ہے وہ عزاز حاصل کیا یہ شخص جو ہے امریکی شہری جوناتھن لی ویچرڈ نامی ایک شخص تھا جس نے جو ہے وہ بہت زیادہ مقدمات کیا اور سب سے جو پہلا مقدمہ کیا اس نے اپنی ماں کی اوپر کیا اور اس کے مقدمے کا جو سبب تھا یا وجہ تھی اس نے یہ بتائی کہ میری ماں نے میری تربیت جو ہے وہ اچھی نہیں کیا اس لیے اس نے اپنی ماں کے اوپر مقدمہ کر دیا پہلا مقدمہ تھا اس کا اپنی ماں کے اوپر اور اس کو مقدمے کو بقاعدہ اس نے جیتا اور اس کے عوض اس کو بیس ہزار ڈالر جو ہے وہ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں رشتداروں اپنے محلے داروں ایون کے اپنی منگیتر پہ اور ججز پہ وکالہ پہ اور ایون کے اس نے جاد بوش پہ جو ہے وہ مقدمہ کر دیا اور جب اس کے مقدمات کی تعداد چھبیس ہوئی تو گینیز بک آف ریکارڈ میں اس کا نام شامل کیا گیا اور اس نے ان کے اوپر بھی مقدمہ کر دیا اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ آپ نے میری ذاتی زندگی کے جو ہے وہ شائع کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر اور اس طرح مختلف مقدمات اور ہرجانوں کی صورت میں اس نے آٹھ لاکھ پچاس ہزار ڈالر جیت دیا اور اس حوالے سے اس کو ایک ٹی وی شو میں بلائیا گیا اور ریکارڈن کے دوران اس نے ہوست ایک عجیب سی بات کی کہ میں اتنا تھا فیمس ہوں اتنا تھا میں مشہور ہوں اس کے باوجود میں اکیلا ہوں پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے تو یہ بات سن کے جو ہوست تھا وہ ذرا سا مسکرایا اور اس کے مسکرانے پہ بھی اس نے مقدمہ کر دیا اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کتنا زیادہ کریزی تھا مقدمات کے حوالے سے تو اس کے ساتھ ہی ویوورز امید ہے آپ کو آج کی ہاتھ سوری جو ہے بہت پسند آئی ہوگی اور مجھے بھی آج کی ہاتھ سوری بہت انٹرسنگ لگی اور بہت پسند آئی جی تو ویوورز اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے ویڈیو آف تی ڈے جی تو ویوورز اس کے ساتھ ہی ہم لے کے آئے ہیں آج کی شو میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسنگ اور فنی ویڈیوز جی تو سر آج ہم آپ کو کچھ ویڈیوز بکھاتے ہیں اور کریں گے ان پر تبصرہ جی تو ویورز شیئر کرتے ہیں آج کی فسٹ ویڈیو یہ روک 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 تیرا چلان کٹے گا ایک سو بیس روپ انکال کیا ہوا سام ہم نے تو ہیلومیٹ پہن رکھا ہے ہیلومیٹ تو پہن رکھا ہے سالے لیکن گاڑی کہاں ہے جی تو ویورز چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی ضرف جو کہ یہ ہے اپنا خیار رکھوئے اج کل جڑا ہسپتال جاندہ جے واپس نہیں گئے آمدہ اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے کیا رائے دیں گے آپ بلکل اس کے حالے سے کافی زیادہ ہم بات کر بھی چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسا تو ایک پلی ویڈ میں ہے لیکن ہمارے ایک ترینڈ بن چکا ہوا بہت سارے لوگ جو کہ اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے میں سب کا نہیں کہوں گا لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اور میں اپنے پرسنل اپنے پرسنل جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ میں پرسنل ہی جانتا ہوں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہے تو گھر پی سوال کرو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کرونا کی وجہ سے اتنے زیادہ خوف زدہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ اگر چھوٹی موٹی ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ گھر میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گھرے ہیں اور وہ ہوسٹیل میں جائیں کیونکہ انہوں نے ایک ان کے ایک یہ چیز پر بلیب ہو گئے پتہ نہیں کہاں سے کہ اگر ہم جائیں گے ہوسٹیل میں تو ڈاکٹرز ہے وہ ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام بھی پورا پروگرام کیا تھا کہ جو زہر کا ٹھیکہ ہے اور اس طرح کہ جیسے ایک مس کونسپٹس ہمارے اس میں بن چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی صحت کو خراب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو پروگرام ہوتی ہے تو وہ ہوسٹیل میں نہیں جا رہے ہیں اور اس کی وجہ صرف وہ ڈر ہے وہ فیر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمارے لیے اور زیادہ پروگرام ہونے ہیں تو میرے حال ہے کہ اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور اپنے کونسپٹس کو کلیر کرنا چاہیے اور جس طرح بھی ہم نے خبریں بھی شیئر کی ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اچھے حالات آ رہے ہیں کرونا کے حوالے سے ہم پاکستان میں جو ہے وہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی ویورز وہ یہ ہے ناظرین کہ آپ اگر دیکھیں کہ اس مشکل حالات میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ سر دیکھیں اس مشکل حالات میں اور یہ ایک ایسی بیماری کہہ لیں یا بابا کہہ لیں کہ اس بابا میں اپنے چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ فرنٹ لائن پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ہم لوگ کو سلیوٹ کہنا چاہیے ان کے لیے اور پلیز اگر آپ لوگ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جائیے ہسپیٹلز میں جائیے بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس فیر کی وجہ سے کہ ہم لوگ جائیں گے ہسپیٹل اور ہمارے ساتھ خدا نا خاصتہ کیا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈال دی ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ڈاکٹرز پہ ٹرسٹ کریں جو کہ آپ لوگ کے لیے فرنٹ لائن پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم اپنی تھرڈ ویڈیو کی طرف تو اس کے بارے میں سر سے کریں گے تب سرہ ہلو بلکہ فرنٹ لائن ماملہ ہے اور ہم سیڈیوز کیا ہوگا اور ہم اس کو کھی کہ کہ ایس او پیس کے مطابق ہمیں باہر جب نکلنے اسپیسی ساتھ میں لانا ہے تو گلپس کا استعمال کرنا ہے سینٹائزرززو کرنا ہے اور کوئی بھی اگر جو شخص ہے ہمارے چاہے قریب ہی ہیں اگر ایسی چیز میں مطلع ہیں تو خانسی وغیرہ یا زیادر لوگوں میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کبھی جو سنیزی بھی تو وہ لوگوں سے بھاگتے ہیں اور ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے لیکن ہم نے اس کو فنی ویمیں لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے تو یہ اچھی چلتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو کی طرف جو کہ یہ ہے ہونی اسی بن نام ممکن اپنا گزارا ہو گیا اللہ دی قسم اللہ دی قسم کمرا تھنڈا میرا سارا ہو گیا ایدہ لگنا اللہ دی جنتیے دا چلنا اللہ دی جنتیے ہو جنتیے دی کولنگ پر دا بل دو زکیے اور میں ہمارے دیکھ رہا ہمارے تین پر آئیو جو اس ٹائم رکارڈنگ کر رہی ہے اور ہمیں کافی جاتا ہے پہلے سے ان کی ریقویسٹ آئیو ہے اسی کے حوالے سے اور واقعی یہ جنتی ہے اس ٹائم کہ اتنی سخت گرمی ہے جو موجودہ حالات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے کی لگنا اور اس کی ہمارے واقعی جنلد ویزہ جن کو جن کے پاس نہیں ہے وہ دہہینیٹی اس میں کر رہے ہیں سارا بل کے حوالے سے بتایا بلکل خوالے سے ضرور ہے کہ جب اسی لگانا تو بہتا ہے چلو بردا کر لیتا لیکن جب اس کے بلس آتا ہے تو پھر بہت 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 لگاتے کہ چلو اسی تو لگا لیں گے اس کے بلس آئیں گے وہ بہت 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 بخش جو گرمی کے حالات ہیں اس میں یہ بالکل فٹ آتی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنی نیکس پیڈیو کی طرف ہماری نیکس پیڈیو ہے بھابی چلو بھائی کے ساتھ آپ کے ایک فوٹو کرتی ہوں پیاری سی بس بس ہوگی 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 اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ تو ایک بہت ہی سنجیدہ ہاں سنجیدہ بھی ہے اور سنجیدہ رفنی بھی ہے جو ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ دکھا کچھ اور ہے جی اور ہوتے کچھ ہاں ایسا لگکہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے تو ویڈیو میں ڈیفنیلی بہت زبا بہت زبا ہیسا ہوتا ہے کہ جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت اس سے برقس ہوتے ہیں برقس ہوتے ہیں تو اس ویڈیو پر دکھائیے ہیں تو ویورز آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں اور ہمارا پروگرم کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیوز اپنے پروگرم میں ان ویڈیوز پر تبصرہ کریں تو آپ ہمارے ویڈیوز نمبر پر اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم ان ویڈیوز کو اپنے پروگرم میں انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا گپ شپ ناما جیتو ویورز ویڈیوز بیکم بیک ٹو دی شو اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے گیس وارٹ اور آپ کو معلوم ہوگا ہم نے لاس شو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس سیگمنٹ کو تھوڑا سا چینج کی ہے کیونکہ بعض اوقات آپ نے دوسرے مارنگ شوز یا دوسرے ریالیٹی شوز آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں ہوسٹ جو ہیں وہ مہمانوں سے کچھ چیزیں گیس کرواتے ہیں جن میں پرسنلیٹیز آتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں ان پر تبصیرہ بھی ہوتا ہے اور وہ گیس بھی کرتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیس نہیں بھی کر پاتے تو ہم اس میں تھوڑا سا اس کو اپوزٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے ہوسٹ سے کچھ پچچرز اور کچھ ایڈیم جو ہیں وہ گیس کروائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہوسٹ جو ہیں کیا وہ گیس کر پاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں جی تو سر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو کچھ پچچرز ہیں کچھ پرسنلیٹیز ہیں ہم آپ کو ان کی چائلڈھوڑ کی پچچرز دکھائیں گے اور آپ نے گیس کرنا ہے کہ وہ پرسنلیٹیز کون ہے جی ویوریز جی تو ویوورز ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی اور گیس کرواتے ہیں آج کے ہماری فرس پچچر ہے یہ جی تو سر بتائیے آپ کہ یہ چائل ہوت پرسنلیٹی جو ہے وہ کون ہے پرانی پچچر ہے جی بالکل یہ چائل ہوت پچچر ہے اور آپ کو گیس کرنا ہے اگر بہت ریر ہے ہمارے حالت نے دیکھی نہیں ہے میں نے کبھی کبھی بھی نہیں دیکھی آپ کو ہم چاہیے ہم کاؤنڈاؤن سٹارٹ کریں گے اگر بہت رہے ہیں اگر بہت رہے ہیں آپ نے ہر مان لی ہم اتائیں آپ کو اس کے حالت یہ ہیں ہمارے پرائیم منیسٹر مستر عمران خان جو کہ آپ گیس نہیں کر پائے لیکن یہ دیکھیں یہ پچچر پہلے کبھی میڈیا پہ نہیں شاہد ہوئی بلکل میڈیا پہ نہیں آئی یہ بلکل بہت رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پچچر کی طرف ہماری ثرڈ پچچر بیوورز ہے یہ سر ان کو گیس کریں آپ یہ ایسے چائل ہوڑ کی طرح نہیں ہے یہ تھوڑی مینز کے ینگ ایج کی ہے ان کی پچچر یہ تھوڑا سا ہے آپ اس کو گیس کر لیں گے اس کو گیس کر لیں گے کچھ ہینس نہیں کچھ ہے یہ بلکل یہ ان کے وارے میں کیا میرا خیال ہے شہباز شریف یہ شہباز شریف صاحب ہیں آپ نے بلکل ٹھیک گیس کیا کیونکہ ان کی چائل ہوڑ کی پچچر نہیں تھی تھوڑی سی ینگ ایج کی تھی جس کو گیس کرنا چینج ہے بلکل یہ چینج ہے تھوڑی سی چینج تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم نیکس پچچر کی طرف چلتے ہیں ہماری نیکس پچچر ہے آج کی کچھ گیس ہو رہے آپ سے کوشش کریں سنگر ہیں ہمارے سنگر ہیں جی بلکل پاکستان کے بہت مش مش جی بلکل پاکستان جی بلکل پاکستان بہت ہی سنگر ہیں بہت ہی سنگر ہیں اور انہوں نے ہمارے ہمسایہ ملک میں جا کے بہت کام کیا ہے آپ سے فسلم آپ نے ہار مان دی یہ ہیں علی زفر کیونکہ یہ بھی ٹوٹلی چینج ہے کیونکہ چائل ہوت پچچر ہے اور ابھی جو ہے انگر ان کو دیکھا جائے تو بہت ڈیفرنس ہے بہت ڈیفرنس ہے ان پچچر میں اور آج کی پچچر میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی لاس پچچر کی طرف چلتے ہیں آج کی لاس پچچر ہے ان کو تو آپ گیس کر سکتے ہیں بلاول بٹو بلاول بٹو کیونکہ یہ ابھی بھی جو ہے ان کے فیچرز جو ہیں بلکل بہت زیادہ جو ہے اس کے ساتھ ہم اب کچھ ایڈیمز ہیں ہمارے پاس کچھ محاورے ہیں ہم آپ سے وہ گیس کروائیں گے محاورے ہیں بلکل ہم آپ کی کیونکہ آپ محاورے جو ہیں آپ بہت حد تک محاوروں کو جانتے ہیں بہت اللہ بہتیں، بلکل ہم آپ کے لئے ایسے ہی محاورے نکال کے لئے کیونکہ زاہر ہے آپ بہت ہاتےente ہیں آج کے محاورے ہم ٹرائے کرتے ہیں آج کے محاورے جو ہیں وہ آپ کو کرباتے ہیں频ی آج کا ہمارا پہلا محاورہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں واپ اس کا ہمارے پہلا محاورہ ہے اندھا کیا چاہے اندھا کیا چاہے اندھا کیا چاہے اسی لئے Some و سی لئے ہم آپ کیلئے تھوڑے سے اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں آج کے ہمارے دوسرے محاوری کی طرف جو ہے ایک میہ موچ کا ایک میہ موچ کا اور ایک دیش کا ایک میہ موچ کا اور ایک فوج کا جی جی بالکل ایک میہ موچ کا اور ایک جی بالکل ایک ساری فوج کا اچھ مین آپ کا تکہ کامیام ہو گیا جی پھوج بلکل وہ میچ ہوتے ہیں مردے ہیں اور اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں آپ نے آج کے تھرڈ محاوری کی طرف جو کہ ہے اندہ بانٹے ریوڑیاں ڈیش اندہ بانٹے ریوڑیاں اس کے اندہ جو ہیں اس نے سونا ہویا ہے کیا کریں کوشش کریں اندہ بانٹے ریوڑیاں اور ڈیش کو ہی دے ڈیش کو ہی دے کیونکہ وہ تو اند ہے اور وہ اپنوں کو ہی دے گا وہ باہر تو کسی کو دے گا نہیں اپنوں کو ہی دے میرے آپنی ہوگا رہے ہیں لیکن اپنے دائرے سے باہر ملتے ہیں بے شک و بے شک و اس کا جو میننگ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے دائرے سے باہر میں ڈائیں گے سامن کے اندے کو سامن میں بہت موسم اچھا ہو جاتا ہے سامان کے اندے کو ہر طرف ہرا ہی سوچتا ہے ہرا ہی سوچتا ہے جس نے جیسا سوچنا اس کو بیسی سوچ ہے جی بالکل وہ ایسا ہی اگر کسی انسان کی پوزیٹیف سوچ ہے تو وہ ہر ایک کے لیے پوزیٹیف ہی سوچے گا اور اگر کسی انسان کی پتنی کامل سے اٹھا گیا بیلکل ہم آپ کے لیے بہت مشکل سے ہم نکالتے ہیں یہ محاور ہے کیونکہ آپ تو بہت جلدی محاوروں میں گیس کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا آخری محاورہ ہے جو کہ ہم گیس کروائیں گے سر سے اور دیکھیں گے کیا یہ آج کا محاورہ جو ہے واقعی جو ہے وہ گیس کر پائیں گے سامپ نگل گیا ڈیش پیٹا کرو سامپ نگل گیا ڈیش پیٹا کرو نکل گیا ہوگا نگل سامپ نگل گیا اور ڈیش پیٹا کرو نگل جانا میرا خیال ہے یہ غلط آپ بولی ہیں سامپ نکل گیا لکیر کو پیٹے ایسا نہیں ہے ایکزاکلی لکیر پیٹا کرو لیکن یہ ہمارے پاس نگل گیا نگل گیا ہوگا میبھی ہم لوگوں سے تھوڑی مسٹیک ہوگی ہو کیونکہ میرا خیال ہے یہ محافظہ ہے سامپ نکل گیا لکیر پیٹے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اس طرح سے معارفت ہے اس کو میں کریکٹ کروں گی یہ ایک ریڈٹ آپ کو جاتا ہے جی تو فیوورز امید ہے آپ کو آج کے محاورے آج کے پرسنلیٹیز جو ہم لوگوں نے گیس کروائی آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو ہر سیگمنٹ میں ایک میسج ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرسنلیٹی گیس کروانی ہے یا کوئی آپ کے پاس محاورے ہیں بہت اچھے بہترین جو کہ آپ چاہیں کہ ہم اپنے شو میں اس کو ایڈ کریں تو پلیز آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے اور آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان آپ کے کمنٹس کو اپنے شو میں ضرور شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیں گپ شپ ناما جی تو ناظرین ویلکم بیک ٹو دی شو اور امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آرہا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں آج کے ہمارے لاس سیگمنٹ کی طرف جو کہ بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے اور آپ کو اس کا انتظار ہوتا ہے تو آج کا ہمارا لاس سیگمنٹ ہے بین بلائے مہمان جی تو سر آج آپ بتائیں کہ ہمارے سٹوڈیو میں بین بلائے مہمان کون ہے جی بالکل ناظرین ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آئیں اور وہ ایک کردار ہوتا ہے کریکٹر ہوتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فیمز بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ پرابلم بھی ہوتی ہیں تو پچھلے جتنے بھی اپسوڈز تھے ہم نے کوشش کیے کہ ایسے تمام لوگوں کو ہم اور ایسے تمام پرابلم جو ہے وہ عوام کے سامنے لے کے ہیں اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں ایک میٹر ریڈر اور میٹر ریڈر آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو خیر کافی زیادہ ہوتا تھا جب وہ تصویریں اگر نہیں لے کے جاتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی تصویر جو لے کے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی بہت ساتھی چیزیں جو ہے وہ ہیڈن ہوتی ہیں تو آج اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں آج کے ہمارے بن بلائے مہمان ایک میٹر ریڈر ہے کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے جی اللہ دا شکر کیا بات ہے آج آپ مطلب آواز آپ کی نہیں نکل رہی ناشتہ نہیں کھائے کھانا نہیں کھائے نہیں میری آواز ہی ہے اچھا کیوں گھر سے کھانے شانے کو نہیں ملتا نہیں کھانا دے بھی مل جند ہے سارا کچھ پین واس دے بھی مل جند ہے یہ تو پادے بیچ میٹر چیک کر کر نام کیا آپ کا سلامت علی سلامت دو دفعہ سلامت ہاں جی اسی سلامت اچھا یعنی کہ آپ سلامت ہے باقی عوام بشک مر جائیں ہاں جی سانوکے سے نلگی لگے سانوکی پتا نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ ہمارے عوام کے ٹیکس سے جو ہے وہ آپ تنخواہ لیتے ہیں اور آپ کو اپنی سلامتی سے زیادہ اپنی سلامتی سے زیادہ آپ کو عوام کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے ہاں جی سانوک سلامتی دی فکر ہے دے کام کرنے ہیں نا اچھا ایسی ڈیو تھا آپ کہن دینے جا کے پانچ سو کر آدھی ریڈنگ کر کے لیا تین دین دین دینے سویرے نو جتا لے کے شام نو پانچ بجے تک پانچ سو کر آدھی ریڈنگ کرنی ہے دو بارڈہ ملی آنے چار بارڈ دے پانچ بارڈہ مکمل در کے لے کے انہی ہے یہ احسان تو نہیں کرتے نا آپ ترہا لیتے ہیں انسیس کی یہی تہترہی گلدہ جواب ہے کہ کام کرنے آدھے سلام آتا ہم ہے کیسے کام کرتے ہیں ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ ایس ڈیو صاحب آپ کو کیا کتنے پانچ سو گھروں کی جتے ہیں ہاں جی تو پھر کیسے یہ ساری پوری کرتے ہیں بڑی مشکل دے نال کیسے ہو نہیں سکتا جو آپ کی رفتار ہے باتیں کرنے کی میرا نہیں خیال کہ آپ پانچ سو گھروں کی ریڈنگ وہ صحیح طرح سے دیکھتے ہیں یہی وہ ایک گلی دے بیچے بھی بھی کار اندھنے بھی ادھر دے بھی ادھر چالی دے ایک گلی مک جند یہ کینٹ ہے دے بیچے ٹھیک ہے دوسرے گینٹ دے بیچے دوسری گلی پھر تیسری پھر چوتھی پھر پنجویں پھر بارڈ مک جندی اچھا چلیں جی آپ سب سے پہلے تو آپ کے جو اوپر الزامات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں پہلا سب سے جو کومن الزام ہے وہ یہ ہے کہ ریڈنگ جو ہے وہ کچھ ہوتی ہے اور بل زیادہ آتا ہے یعنی کہ سارفین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بیڈلی کی خپت ہے کنزپشن ہے وہ کم ہے اور بل ہمیں زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے دیکھو جی میری گال سمہ پا جی گال لے جی کہ اے بکھو چلتے ہیں کہ ساڑے پانچ نمبر دے ہے ساڑے پانچ چنگی طرح کوٹ کے گور دے نال ریڈنگ دے میٹر دے اوٹے چاڑ کے پھر میں لکھنی ہوں دی ہے پھر ہو دی میں فوٹو بھی آپ نے موبایل چھو کھچنی ہوں دی ہے موبایل آپ کپنا ہوتا ہے اتنا اچھا موبایل ہوتا ہے انڈرائید موبایل انہ نے دیتا ہوندہ ہے انہ کا ہوندہ ہے میرے مڑے بندے کو لیڈا بڈا کی تھوانا ہے موبائل ہے اچھا وہ پھر ریڈنگ جا کہ میں دے دینی ہوں دیا گو پھر کمپیوٹر سیکشن دا گم میں ہوگی کر دینے کی نہیں کر اچھا کمپیوٹر والے پر ڈال رہے ہیں نہیں تھی انہاں نہیں پیلے بنا رہا مجھے انہیں لگتا کہ آپ ہر جو جتنے میٹر ہیں سب کی علیدہ علیدہ سا تصویریں لیتے ہوں انہیں لگتا ہے وہ نہیں پھوٹو ہاں کھچ لنا میں سارے ہاں دیا تو انہوں نے دے دینا پھر وہ کسی فوٹو کی دے دے لندنے کسی ریڈنگ کی دے دے پیج دے دینے یہ ہونا تھا کم میں بہتے تین دن کے آج آپ بریو زمہ ہیں آج بریو آپ جو ہے بریو زمہ ہیں ہاں جی آپ نے دے دیا اور بات ختم ہویا ہے ہاں جی اچھا اچھا مجھے ابھی تک اس بات کی نہیں سمجھ آئیے جو پانچ سو گھر آپ پورے کرتے ہیں ہاں جی کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا مجھے ہی بتایا نا میں دنوں دسے ہیں ایک گلیچ بھی کار ایدھر دے بھی کار ایدھر اندھے نے یا پھر بد جانکار کوٹھیاں بھی بیچ چاہ جاندی یعنی کار خانے بھی دکانہ بھی بیچ چاہ جاندی یعنی وارڈ پوری کرنی اندھی ہے کئی دفعہ دے راتی دس بجے تک جا کے میں بیٹری بڑی تارچ ہم نے نہیں دیکھا کبھی دس بجے تک آپ ریڈنگ کر رہے ہوں وہ تو ہی میرے مگر مگر پھر دیا تو انہوں کی پتہ میں کیسے ٹیم کیسے گلیچ بڑے ہیں پھر بھی تو پتہ تو چلتا رہا تھا رہا آپ کو دیکھتے ہیں صبح صبح ہی آتے ہیں آپ کبھی وہ تو ہی میں نے اپڑا موبائل نمبر دیئے میں تو انہوں نے فون کار کے تساملہ مجھے ضرور ہم لسٹر ڈسٹرپ کرنا ہے کسی آپ ہی کہن دے ہو میں بیکھے آنے اچھا مجھے ویسے آپ بھی ایسے بولتے ہیں یا آج ہمارے شو میں ایسے بول رہے ہیں نہیں ایسے ہی بولنا میں اینجی بولنا اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی کمپیوٹر کے اوپر وہ جانے ان کا کام جائیں غلطیاں تو آپ سے بھی ہوتے ہوں گی نا غلطی تے پھر انسان غلطی دا پتلا ہو رہے کوئی ہوئی جان دی ہوئے غلطی چھوٹی موٹی آپ کی یہ چھوٹی موٹی غلطی جو ہے اگلے بندے کو جو بھگت نہیں پڑتی ہے وہ بچارہ ایک چھوٹی جی غلطی ہوئی سی وہ بار نمبر چار چھو مائی حلیمہ رہن دی ہے تھی وہ تھے کہ غلطی ہو گئی سی میں کیتی پتی کوئی نہیں سی وہ دے نال دا ایک اکار سی تے ہونا چار پانچے سی جل دے اچھا تے مائی حلیمہ بچاری ہو پکھا بھی خراب کر کے بیٹھی اپڑا بات چھوٹی پتا لگ گیا وہ دے ریڈنگ ہو دے ہل چور گئی 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 دے انہوں کو ساتھک لاکھ بیل آیا بہتا تے نہیں آیا تے اگلتی ہوئی ہے میرے کو لاؤں تے پھر ہاں جی تو پھر مائی حلیمہ بچ گئی پھر بعد نہیں آیا نہیں ہوں میں نو دے پتہ نہیں لگیا میں مہتل ہو گیا ساں اچھا آپ کا تو بنتا ہی ہے نا مہتل اچھا پھر اکسین صاحب گل گیا ہے اکسین صاحب نے پھر اگے ڈپارٹمنٹ گیپ کو دے بڑے ڈریکٹر جنرل نے الگال کی تھی پھر میں گیا ہے ریٹن معافی لے کے دیتی ہے تھا پیرا نے اٹھے لائے پیرا نے بھی ہاں جی لوالندے نہیں ہو جی اچھا ہاں جی آپ کے تو مرحلے پیرو کے انگوٹھے بھی مٹ گئے ہوں گے جو آپ کی عمر ہے اور جس طرح سے آپ پھرتے ہیں ہاں جی اللہ بڑا شکر جی کو تینے میلے داست دینے تے چھے کینٹے کٹ پنجھا ساتھ ہم ہم اچھا بڑی اگزیکٹ آپ نے یاد رکھی ہاں جی میں گنتی کرنے ہاں کیونکہ میں پورے پنجھا ساتھ ہوں یا میں ریٹائر ہو جانگا یا فوت ہو جانگا ہاں جو ایک گل ہوئی اچھا نہیں ساپا بڑھ جانا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پنجھا تو بات ہے نہیں سو ہوتے بندہ جائے نہیں آج کال جو عمریں جل رہی ہیں وہ پچاس سال تک تو ایسا ہی بندہ جو ہے وہ پہلے زمانے میں ہاں نہیں گالے دے باقی سے یہ کہ پنجھا سال دہ مار جانا پاکستہ ہمتے سو آنے تو اڈھگی نہیں ہوں یہ آپ شو میں نہیں بتا سکتا ہے میں آپ کو میرے کل پوچھ لیا آپ تو بس چلے نا آپ تو ظاہری بات ہے آپ ایک ہمارے شو میں آئے ہوئے آپ سے ہم کوئی بھی سوال بچ سکتے ہیں اچھا اچھا جلے یہ بتائیں آپ کب جان چھوڑ رہے ہیں محکمے کی میں تو پہلے ہی بھی دسے ہیں کہ میرے ٹائر ہونو والا ماں بس تھوڑا جا ٹائم رہ گیا ہے کتنا اور کتنا جھیلنا ہے آپ کو نہیں بس ہے کوئی تین چار مینے اور پرداش کارلینڈ میک میں والے بھی کارلینڈ تو زی بھی کارلو پھر مارے ٹائر ہو ہی جانا ہے پہلے ٹر گیا پھر لبنہ گوجھ نہیں اچھا یہ کیا کوئی اے پسن تو نہیں پتا ہے کہ پھر پیسے ملتے ہیں پیسے تو آپ پنجی سال ہو گرے ہیں کرنٹ کھان دے ہیں پھر ان کو کش ملنا دے چاہیے دینا اچھا ایک اور چیز بھی ہے جو میں بہت سائے لوگ کو پتا ہوگا کہ لوگ جو میٹر پیچھے کروا رہتے ہیں اس کا بھی آپ لوگ کو تو پتا ہی ہوگا نہیں بڑا چنگا سوال کی تا جو کوئی ہوڑ کرو پہلے اس کا جواب دے جینا پھر آکے کریں یہ ضروری ہے کیمرے بند کرو کیمرے بند ہیں میں ہمیں ڈرنڈے ہیں یہ گالے بتائیں یہ دس ہی ہو نا کس ہے میں تو آندہ سن لگا پھر کسی منو شریف آدمی لگی ہو آندہ سن لگا یہ گالے کی ایک چھوٹا چھوٹا ہی ہوں چھوٹا ہی ہوں چھوٹا ہی ہوں چھوٹا ہی ہوں ٹھیک وہ بڑے بڑے فیکٹریوں بڑے بڑے شو روم جنہیں پلاٹ چل دینے چل دینے چل دینے پھر بلالا ہوں سلامت علی سلامت علی ٹھیک میں جانا ہوں سلامت علی سلامت تو ہمیشہ سلامت رہو چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں زہری بات ہے انہوں نے تو کہہ نہیں ہے رہا چھوٹا ہوں میٹر ریڈنگ چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں چھوٹا ہوں ہوں خوٹا ہوں سلامت علی سلامت علی سلامت علی سلامت علی سلامت علی جنابی علی اللہ کرے تو اٹھا پالا آتے ہو کہیں دے نے کہ یہاں رہے جڑا ٹھارہ لکھتا بھیلے دس ہے انہا اکوی اٹھا کے لکھتے بیچے لے آگے انجھ لے ہونا ہی تو میں نے کہنا کہ جی میں لیا مانگا اٹھ لکھتے بیچے پر ہے کہ جنے لکھتے نال پانچہزار لگنا میں وہ اسی ساپ گڑ لو میں تو اٹھا گڑ لے اور او puis چـ چھل لکھن کے لئے دیں چھے موائے شکل کر سکل concert اسے پر مilikان کے لئے اپھر چھے گڑے تم mamm데ازلہ اب جنب ہے کہ جو بہو چھے گڑ و فرن کا واقلہ چھے گئی مجھد رسائے کا مریکق ہے وہ پر ہی آزار میں پناتا تھا یا دے ہوں ریجی خصیلے ضیبیں كلمة کی سن着 کو دوسنا نہیں کریں کیونک اچھا سوری تنید ، میٹر دیا جو ریدنگ چل دیا جل جورا پلاستک دیا گرا رہی آنے پہلے دوئے دیاں دیاں سن پرانے میٹر رہ دیاں دیاں سنید میرے وہ گرا دیاں دیاں سن اون اپلاستک دیاں اون جوڑا آلا بڑے آنے جا مالا چمبر جاندہ ہے اچھا چمبر جاندہ ہے وہ ریڈنگ روک جاندی ہے وہ پہر وہ دیا مالے کشک مرکی لگی اگراری والی وہ ایجی گار کے پوائی ہے تا یونٹ جتھے لیا نی آ جاندے نی پھر آلا چکی دا جیب جب آ رہی دا ہے تا اوڑا جڑا کو پنیا ساٹھا دا آل تا پڑا آتے چلو پھر وہ جا کے تا اوڑا پھر اٹھک لاکھ دا بیل آئی جاندے آپ تو گئے کیمرے سارے ہی آنے کیمرے سارے ہی آنے آپ تو گئے آپ جو ہے تڑھا لیتے حکومت سے چوری پکڑنے کی اور آپ خود چوری میں ملوث ہوئے ہیں میں تے چوری پھڑ دا ہی نہیں کسے دی میں کالی چوری پھڑنے ہی ہے چور جانے تے ساد جانے میں تے ریڈنگ کر کے ٹھول جانے اچھا نہیں جو ریورس میٹر جو بھی آپ نے بتایا ہے سب کے سامنے وہ سب نے سن لی ہے نہیں وہ سب نے سن لی ہے اچھا جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے میں تے پھر بدوہ میں ہی دینی ہے اچھا اب اب اپنے اوپر جب بات آئی ہے تو پھر آپ بدوہ اور جو لوگوں کی بدوہیں آپ لے رہے ہیں وہ لوگ پیسے ہیں وہ جن کا گھروں کا بل جو اتنا زیادہ آ جاتے ہیں اور فیکٹریوں کا بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا زمیر آپ کو جاتا ہے میں آئی نہیں کچھ کرنڈے یادا میں آئی تو تھوڑا جاتا سیاہتا انہوں کو پینجاہ ساٹھ ہزار دی دیاری ہندی ہے آپ کا مطلب ہے کہ سارا ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہی کرپشن کر رہے ہیں نہیں میں کسے دلزام نہیں لاندھا کیونکہ کیم رہان کی تے ہیں تو ہمیں جان کی تے ہونا ہے میں پھر موٹر ہو جانے موٹر نے تسی ہو جانے ہیں موٹر تو آپ ہوگے موٹر تو آپ ہوگے میرے نال جیاتی نہ کرو میں اگے بڑی مشکل سال اندھا پوریاں چاڑے اب سارے ساری چیزیں بتا دے اور کہاں 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 کیا کیا ہے نہیں وہ تسی پہلے اپنے کیمرے توڑو نہیں وہ توڑتے ہمارے حسان کروانا ہے آپ نے تسی کہن دیو نا کہ کدھی کہتے ہیں باندھنے کدھی کہن دیو نہیں بکھو نہیں تب تب وہ ہوگی ہے اچھا کتنے بیوی بچے آپ کے نہیں وہ بیوی بیوی ہیں کتنی اور بچے کتنے نہیں بیوی ایک کیس ہی تو وہ آئی سی بیا کیتا ہی میری پوپی میرا تو وہ تینچار میں نہیں رہی ہے اس تو بعد انہوں میری سمجھ آئی ہے انہوں میری سمجھ آئی ہے وہ ٹور گئی ہے جاہری بار ہے آپ کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہے تو ان کو کیا آ رہی ہے اوہ ٹور گئی ہے جناب بس میں پھر اوزنزر رنڈا ہی لگا پھر اچھا چلے یہ بتایا کہ باقی بھی زندگی کے جو کام ہیں آپ ایسی رفتار سے کرتے ہیں جس طرح آپ بول رہے ہیں یا ہاں جی نہیں ساری کام میں انجین دینے جی کی گریہ میں روٹی گھان بے جامان سبا دے شام بے انجین تو پھر آپ میٹر کس ٹائم چیک کرتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال کیا میں نے جدو آرڈ دیتا ہو ہے نا انہوں نے کہ میٹر چیک کرتے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں صبح کھانا شروع کرتے ہیں شام تک کھاتے ہی رہتے ہیں ہاں جی میں ہوئی دستان لگا نا جی کہ جدو آرڈر آن دے نا تو تینہ دینہ دا ہون دے میٹر چھے اوہ کدی تے بھنوں پہ دن دن آخری ریٹ آن دے تے کدی بھنوں پہ دن دن مینے دے پہلے ہفتے چھے جا کے تو یونٹا شک کر کے آ جائے آپ لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ بہت وہاں تو بھی ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی آپ چائے پانی آپ وہاں پہ بھی پیتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں جڑے لوگ اندے نے دیکھو خاص طورتے عورتہ عورتہ بڑیاں چنگیاں بندہ کے جڑی گالے کرن والی اے عورتہ اللہ میں انہوں زندگی دوے تے انہوں ہور بوتے بہی دوے اے بچاریاں دیکھو جی میں نو مڑا بندہ سمجھ گئے گئے پا جی کہن دیا انتنال پانچ سو دے اٹھ دی گزار کس بات کر رہی دیتی ہے وہ پتہ کی یہ کہ کرا دے میں جی کوئی جنجی دے بھی معاملات ان دینے کیمرے بند ہیں جی جی بلکل پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے نا کھاکی بیٹھی ہے چنگی بچاری ہے زبان تے تبار کر گردسن لگا میں تو انہوں تو اڈا تے تبار ختم ہو گیا پہلی جیسی تے محتلی آلے پاس سے لیا گیا میں نے میرے تے اگر تو نیچ کم کم ہونڈے ہیں تے او جناب گالے بھی کہ بی بیاں جڈی آنے نا انہوں میں ایک را دسی انہوں را دسی اٹھ بجے تو باد انہوں نے اپنے نا کار بیڑے دے بیچے کونے دے ایک گڑا خود دے آندہ وہ بھائی کو دوگا او دے بیچے پانی نی ہندہ وہ خالی گڑا ہندہ وہ خود دے آندہ وہ تار لائیں دے تے میٹی سوٹ دے دی دی مٹی سوٹ دے دی نا او تار میٹر چھ دے دی دی تے میٹر دے جنی ار تھالی تار یا لائے دی دی تے میٹر رک جاندہ بجلی چل دی رہندی تے سویرے اٹھ گئے سویرے چھے وجہ تڑکے تڑکے تے او پھر تار میٹر دی لائے دن دی ہیں تے او لائے شڑ دی اے دا مطلب یہ ہو گیا کہ جنی دیر ہو تو آر چلنی ہیں ہونی دیر میٹر باندھ رہے ہیں تے او پھر کو پانچ سو زار دے ہڑ دیا نالگی روٹی شوٹی چنگی میرے سے پینڈیاں بڑیاں پسندنے ہیں اور جو لوگ آپ کو پانچ سو نہیں دیتے ان کا دو سو کا بل آپ دو ہزار پر لے جاتے ہیں ان کا کیا نہیں وہ میں نہیں لے کے جاندہ جی وہ تے کمپیوٹر والے کردے رہے ہیں اور یہ جو آپ نے بتایا یہ کون کرتے ہیں نہیں یہ تے دیکھو سلامت سلامت دی میر بانی ہے نا کوئی مارا بندہ بھی دیتے مارے بندے دیتے بھی خیال کرنا اچھا وہ مارے ہیں جو آپ کو پانچ سو دے رہے ہیں اور جو نہیں دے سکتے وہ مارے نہیں ہیں نہیں وہ دیکھو جڑے نہیں دیں جو گے یا نہیں کوئی دے سکتے نا میں لوڑ گا دی پوئی یہ کار پکھے لاندھی دے ٹیوپاں با لاندھی رہے دن بیجلی کا میٹر بھی لواند اچھا وہ بچارے جو ہیں وہ پنکھے اور لائٹے بھی نہ چلائیں اور جن کو آپ تارے ہیں اور جن کے میٹر بند کروا رہے ہیں وہ چاہے جو مرضی چلاتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جو بیل کی ریڈنگ ہوتی ہے بائیس تائیس چوبیس طریق اور اگلے مہینے کی طریق فرس طریق کو جو ہے وہ بیل تو ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے چالیس دن کا بیل بنتا ہے جو آپ تیس دن کا دل بیل جو ہے وہ بنا کے بھیجتے ہیں وہ بیکن ہے جڑا گیپ کو تھا میں ایک میں نا یہ مرضی ہوں دی ہے کہ وہ ایسمی نے کیڑیاں ڈیٹھا چاہنے بیل پانا ہے وہ یہ کی وجہ ہے اچھا وہ وجہ ہے بے کہ تسی پڑھے آگا لکھے آگا تسیہ بیل تسیہ بیل یہ بھی لکھے آگا کہ بیل کیا پڑھے ہم بیل کی اوپر اتنا کچھ آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ کسی سمجھ نہیں آتی مجھ جیسے بندے کو نہیں سمجھ آتی تو عام لوگ بچارے تو وہ بس سمجھتے ہوں کہ ٹھیک ہے جی یہ آگے میں وہی سمجھا ہوں کہ وہ بیل لے دے لکھیں جرنل سیلز ٹیکس اچھا بیل لے جڑا کدھی آخری تھی کدھی آخری تھی چاہلی تھی چاہلی تھی لیکن تو ہنو یہ نہیں بتا کہ بیل اس باس دوسرے بھی نہیں جانتا کہ وہ جڑی پہلی آرہی ہو دیئے اس پہلی جو نمے ٹیکس آرہی انہیں انتظار کردہ جس میں وہ ٹیکس آجا انہیں پھئر بھی لیں چونکہ جڑے پہلے جنل سیل ٹیکس لگئے انہیں وہ کارٹن دینے جو جو بات دم لینے سے پھر وہ تو ہنو سمجھ ہی نہیں آنے کہ چاہلی تھی باقی جو ٹیکس بیچ میں ڈالے ہوتے ہیں یہ وہ ٹیکس سیل ٹیکس مسئول ٹیکس اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کرکی کھا ہوتا ہے ہاں جی بے لوگوں تو ہنو سمجھ آئی سجبی کیڑے کیڑے ٹیکس لیں دینے ہیں جی انہیں اپنے باتیں سونی ہیں ہمارے سلامت علی سلامت صاحب کی ابھی تک سلامت ہے تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور بہت سارے سوال رہ گئے ہوں گے میری طرح جس طرح میرے پاس بہت سارے سوال تھے لیکن ان کے جواب مجھے اس طرح سے نہیں مل سکے ہیں یہ باتیں ساری آپ لوگ کے کوٹ میں چھوڑتے ہیں آپ خود فیصل کریں اور ہم بھی بڑے اس کے ذمہ آ رہا ہوتے ہیں اس طرح بھی انہیں بتایا کہ پانچ سو روپے دیکھ کے تو وہ میٹر کا پیچھے کروا لینا اور میٹر کا پیچھے کروا لینا تو دیفنیٹلی اس طرح کے لوگ ہمارے معاشر میں موجود ہیں قصور ان کا نہیں ہے قصور ہمارا بھی ہے اور میں یہ باتیں آپ لوگ بھی کوٹ میں چھوڑ کے جاتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس طرح کی کرپشن کو ختم کرنا ہے ایسے لوگوں سے ہم نے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور اس کا مہارگز یہ مطلب نہیں ہے کہ واپڑا میں یا اس محکم میں سب لوگ اس طرح کی ہیں ایسا بلکل یہ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ اس طرح کی شکایات ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو آج کا پروڑرام پسند آئے ہو اور انشاءاللہ کسی اور پروڑرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا رکھیے کا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ